انسان مکلف ہے یہ چیزیں انسان کے اجزاء ہیں اس پر ایک لفظ پر آنکھ پر انسان کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ آنکھ پر یہ اطلاق ہوتا ہے کہ یہ انسان کی آنکھ ہے نہ کہ آنکھ انسان ہے تو انفرادی طور پر اس کا جو سارا ایک رابطہ ہے وہ نقص سے تو نقص کی بڑی حیثیت ہے تو ان کو ہم اپنے راہ میں یا اولا لیں گے دنیا سے اٹھا لیں گے والسمراد سے مفسرین نے بچے مرحل دیئے ہیں اولاد تو کچھ کچھ یہ ہوگا سب نہیں ہوں گے من ہے من پیچھے لگا ہوگا ہے اس کا تعلق سب سے ہے من الخوف والجوع ونقص من الحموال والانفوس والسمراد مفتزار یہاں اہلِ علم بھی بیٹھے ہیں میں بھی طالب علم ہوں تو میں اسے بھی ایک باتیں نہیں کروں تو اس من کا تعلق سب سے ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہوں یعنی کچھ خوف دیں گے مکمل نہیں مکمل بھوک نہیں دیں گے کچھ بھوک دیں گے مکمل اموال کو ضائع نہیں کریں گے کچھ ضائع کریں گے اور سب نفوض ضائع نہیں کریں گے کچھ کریں گے پس سمراد کچھ بچے کریں گے یہی حال کربلا میں ہوا اب دیکھیں اس کا اطلاق تو آیت کا قیامت تک ہوگا جو مسلمان ہیں جو مومنین ہیں اور جو اندازہ حیات حسین رکھتے ہیں اس آیت کے مخاطب حضرات وہ ہیں اجتماعی طور پر تو تمام مومنین ہیں لیکن اس من بازیہ کو دیکھئے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی یہاں آ کر میرے سامنے یہ بات آئی ابھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسالت محاب کا سلسلہ نصب کربلا کے بعد چل نہیں سکا سب مختول ہو گئے یہ فرضی نام ہیں ایک گروہ ایسا بھی ہے سید سجاب امام زین العبیدین کے متعلق تو وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں اب اللہ فرما رہا ہے کہ من الانفوس و السمرات کہ کچھ نفوس ہم اپنے لاختے میں لیں گے اور کچھ سمرات بھی لیں گے یعنی کچھ کو چھوڑ دیں گے تو سید سجاد اور امام گوائی دیتی ہے کہ یہ زندہ رہے اور زندہ رہے اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے لیکن فرمایا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً ان صبر کرنے والوں کو یہ آپ خوشخبری دے دیں کیونکہ اگر آپ نظیر ہیں تو آپ مبشر بھی ہیں آپ خوشخبری دے دیں یہ بشارتیں آپ نے دینی ہیں اور آپ کا گھر جو ہے یہ بشارتگاہ ہے بشارت قدع ہے کائنات کے لئے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ تو سابرین کو بشارت دیجئے جو غیر سابرین ہیں جو صبر کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے یا ان میں وہ طاقت نہیں ہے وہ اس سے مستثنہ ہے چاہے وہ مومن کہلاتے رہے ایمان اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے رہے مومن ہوں لیکن جو سابر نہیں ہیں ان کے لئے یہ بشارت نہیں ہے سبحان اللہ اِذَا اصحابت ہم مصیبہ جو پہنچنے والی کوئی چیز ان کو پہنچ جائے مصیبہ میں پہنچنے والی چیز اور فیام میں ان کو تکلیف سمجھتے ہیں لیکن مہین الدین چشتی اجمیلی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو تکلیف نہیں سمجھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہر آنچے آیت اتا غیب نیک و بد من اگر جو تجھے غیب سے جو کچھ ملے اس کے نیک و بد کو نہ دیکھ کہ تیرے دوست وہ پہلوے دوست میں آئے کہ دوست کا تیر دوست کے پہلو میں آتا ہے اگر تو آفیت میں وقت گزار رہا ہے اور کسی آزمائش سے دوچار نہیں ہے تو تو یہ نہ سمجھ کہ تو اللہ کے خاتے میں بہت مقام کا آدمی ہے تجھے حسین کی طرح گھوڑے کے پاؤں میں روندہ نہیں جایا اس زلت سے تُو بچ گیا تُو عزت اور افتخار سے وقت گزار رہا ہے تجھے مسائب و آلام نے کبھی نہیں کھیرا تُو نے ناز و نعمت میں زندگی گزاری ہے تُو اس پر فخر نہ کر یہ ایسی بات نہیں ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم آزماتے ہیں سابرین کو تم جیسے نعمت پسند اور تنہم پسند لوگوں کو ہم نہیں آزماتے ہیں تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہم تمہیں مو ہی نہیں لگاتے تم کم کی ضمیر جمع سمجھ کر اس اشتباہ میں پڑ گئے کہ شاید اللہ ہمیں بھی مخاطب فرمارا ہے نہیں وَبَشِّرِ السابرین سابرین کو اشارت دیجئے حسین کا ڈھنگ سیکھو میلان میں نکلنے کے تیور سیکھو پھر اس کم کی ضمیر کا مخاطب ہو وَبَشِّرِ السابرین اللَّذِينَ اِلَىٰ اصابتهم مصیبت قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم سب اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم سب نے ایک نہ ایک دن اسی کی طرف نوٹ کر جانا ہے جس طرح سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں بادل بنتا ہے کائنات میں پھیلتا ہے حکم کے مطابق پرستا ہے ندیاں نالے دریاء بہ کر وہاں سے اٹھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ پھر ندیوں اور نہروں کی صورت میں پکڈنڈیوں کی صورت میں اسی سمندر کی طرف رجوع کرتا ہے جس طرح دریاء کا پانی اور بارش کا پانی رجوع کرتا ہے سمندر کی طرف اسی طرح کائنات کی ہر تخلیق میں ایک نہ ایک دن میری طرف رجوع کرنا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ یہ پھر حصر ہے اُلَائِكَ یہی لوگ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً یہی لوگ منحصر ہے اللہ کی صلاة اور رحمت انہی لوگوں کے ساتھ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور پھر حصر ہے کہ یہی لوگ ہدایت یاستہ ہے دیکھیں ہمیں یہ یادت ہے بلکہ حکم ہے ہر نماز میں پڑھو اہدِنَ الصِّرَاتِ المُسْتَقِيم اور اللہ نے یہ ایسی ایک روش ہے جس پر لوگ چلتے جا رہے ہیں انبیاء بھی چلتے گئے لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون ہدایت یاستہ ہے قرآن میں کچھ تفصیل فرمائی ہے کہ اگر یہ یہ چیزیں تم حاصل کر لو تو اس کے بعد یہ نہ پڑھا کرو اہدِنَ الصِّرَاتِ المُسْتَقِيم جب تم ہدایت یاستہ ہو گئے تو بعد میں اہدِنَ الصِّرَاتِ المُسْتَقِيم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جب تمہیں ایک ہدایت حاصل ہو گئی تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ یہ حکم نہیں دیا فرمایا کہ یہ پڑھتے رہو تم ہدایت کب پاؤ گے اور وہ کون سا گروہ ہے جس کی جس کے متعلق یہ کہا